تحریری عمل رائٹنگ جماعت میں روزانہ تحریری کام بچوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ مناسب الفاظ، درست عملہ اور علامات وقف کا استعمال کرتے ہوئے تحریری طور پر اظہار خیال کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو آئیے دیکھیں اور جانیں بچوں کے ساتھ تحریری عمل کس طرح کرنا چاہیے تحریری عمل کیسے کروائیں؟ اس کے تین مراحل ہیں پہلا مباحثہ کرنا سب سے پہلے ایک بڑے گروپ میں بچوں کے ساتھ کسی موضوع پر کسی صورتحال یا واقعے پر کسی تصویر کی مدد سے بات چیت کریں بچوں سے ایسے سوالات پوچھیں جن سے مباحثہ کو آگے بڑھایا جا سکے دوسرا لکھنا تحریر اب بچوں کو ان کی سطح کے مطابق تحریری کام دیں بچوں کو خود سے سوچنے، بولنے، لکھنے یا ڈرائنگ کرنے کے لئے کہیں جماعت میں جو بات چیت ہوئی انہیں اپنے طریقے سے کوپی یا زمین پر لکھنے کے لئے کہیں تیسرا تجزیہ کرنا بچوں کی جانب سے تحریری عمل کرنے کے بعد بچوں سے یہ ضرور پوچھیں کہ آپ نے کیا لکھا یا بنایا ہے جو بھی لکھا یا بنایا گیا ہے انہیں بتانے یا سنانے کے لئے کہیں بچے اسے پڑھ کر سنائیں اگر لکھنے میں غلطیاں ہوں تو حروفِ علت کی مدد سے درست کرنے کے لئے کہیں آئیے جانے کے مختلف سطح کے بچوں کے ساتھ تحریری عمل کیسے کریں مختلف سطح کے بچوں کو الگ الگ گروپ میں لکھنے کو کہیں جیسے ابتدائی سطح کے بچوں کے گروپ کو تصویر بنانے اور اس کا نام لکھنے کے لئے کہیں حروف سطح کے بچوں کے گروپ کو کمرہِ جماعت میں کی گئی بات چیت کے بارے میں خود سے لکھنے یا ڈروائنگ کرنے کے لئے کہیں ساتھ ہی ڈروائنگ کا نام بھی لکھنے کے لئے کہیں اگر بچہ غلط لکھے تو حروفِ علت کی مدد سے درست کروائیں الفاظ سطح کے بچوں کے گروپ کو الفاظ سے جملے یا آسان اقتباس لکھنے کے لئے کہیں جملے کی ساخت، حجے اور علامات وقف کی غلطیوں کو تلفز کے ذریعے درست کروائیں حروفِ علت کا استعمال ضرورت کے مطابق کریں آسان اقتباس اور کہانی سطح کے بچوں کے گروپ کو جماعت میں کی گئی بات چیت کے بارے میں لکھنے کے لئے کہیں کچھ الفاظ دے کر انہیں آسان اقتباس یا کہانی لکھنے کو بھی کہہ سکتے ہیں لکھنے کے بعد بچوں کو خود کی تحریر کو پڑھنے اور درست کرنے کے لئے کہیں الگ الگ سطح کے بچوں کے تحریر کے نمونے ابتدائی اور حروف سطح الفاظ اور آسان اقتباس سطح موسیقی